اسلام علیکم ویورز آج کس ویڈیو میں ساہیوال واقعہ کے متعلق وزیراعظم عمران خان صاحب کے دبنگ بیان کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس ساہیوال میں اتنا دردناک واقعہ پیش آنے کے بعد پریشان ہوں بچوں کے لیے کیونکہ ان کے والدین کو بچوں کے سامنے گلیاں ماری گئیں عمران خان نے جی ٹی آئی رپورٹ آنے کے بعد کیا کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے ساہیوال واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی تک صدمے کی کیپیت میں ہوں اور پریشان ہوں بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو گلیاں ماری گئیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹر پیغام میں کہا کہ دہشتگردی کے خلاف سی ٹی ڈی نے بہت اچھا کام کیا اور قانون سب کے لیے برابر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ جلد ساہیوال کی جی ٹی آئی رپورٹ سامنے آ جائے گی اس پر پوری کاروائی کی جائے گی شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ساہیوال واقع میں زندہ بچ جانے والے تین ماسوم بچوں سے متعلق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ان بچوں کی تمام ترزیمداریاں ریاست اٹھائے گی کہ سی ٹی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے کار سوار خاتون بچے اور دو افراد ہلاک ہوئے اور واقع میں تین بچے زہمی بھی ہوئے تھے ان تمام کی حالت دے کر وزیراعظم شدید عبدیدہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹی آئی ریپورٹ کے آتے ہی ان تمام بچوں کی تمام تر ترجیحات ہم خود سمالیں گے ان کے تمام تعلیمی اخراجات بھی حکومت برداشت کرے گی ساہیوال واقع میں مارے جانے والے خلیل زشان نبیلہ اور اس کی بیٹی کو کتنی گولیاں مارے گئی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سامنے آ گئی اسلام آباد میں ساہیوال سی ٹی ڈی کی کاروائی میں جانباک ہونے والی ابتدائی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کے مطابق والدہ نبیلہ بی بی کو چار گولیاں لگی والد خلیل کو تیرہ گولیاں لگی اور تیرہ سالہ بچی عریبہ کو چھے گولیاں لگی کارل رائیور زشان کو دس گولیاں ماری گئیں دوسری جانب ساہیوال مبینہ آپریشن میں شریک اہلکاروں کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے جی ٹی آئی جلد بیانات رکائٹ کرے گی ساہیوال کم قدمہ سی ٹی ڈی کے لاہور تھانے میں درج ہوگا اور معاملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ساہیوال میں سی ٹی ڈی کا کوئی تھانہ نہیں ساہیوال سی ٹی ڈی کے معاملات لاہور ہیڈ آفیس میں دیکھے جاتے ہیں اس لیے ان کے تمام معاملات بھی لاہور جی آئی ٹی دیکھے گی اور عمران خان اس کا خود نوٹس لے رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ واقعہ جس طرح کا بھی ہو آپ لوگوں کو اس بات کا خیار رکھنا چاہیے تھا کہ یہ جن لوگوں کو ہم گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں یہ آخر کار ہیں کون آپ لوگ اس طرح سڑکوں پر جاتے ہوئے دہشتگردوں کو ہلاک نہیں کر سکتے اس لیے ان تمام لوگوں کو جن کو آپ نے اور مصوم بچوں کو قتل کیا ہے اور کچھ بچوں کے والدین کو قتل کر دیا ہے تمام کی رپورٹس لی جائیں گی اور ان پر مکمل کاروائی کی جائے گی اور ہر ایک کو انصاف ملے گا انصاف ہی میرا اولین فریضہ ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا وزیراعظم عمران خان صاحبال واقعہ پر انتہائی فکر مند اور افسورتہ ہیں بڑے اقدام اٹھا لیے ہیں اسلام آباد میں وزیراعظم کے معامل افتحار دورانی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان صاحبال واقعہ پر انتہائی فکر مند اور افسورتہ ہیں واقعہ کے ذمہ دار خود ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ تمام ملک کی ذمہ داری اللہ تعالی نے میرے اوپر سونپی ہے ان تمام تر واقعات کا میں خود نوٹس لوں گا نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہو وہ افتحار دورانی نے کہا کہ صاحبال واقعہ پر انتہائی افسوسناک واقعہ ہے وزیراعظم عمران خان واقعہ پر وزیراعلا پنجاب سے رابطے میں ہیں وزیراعظم نے فوری تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کی ہدایت کی ہے اب حکومت نے جی ٹی آئی بنا دی ہے نتیجہ سامنے آئے گا واقعے کی ذمہ دار کو فوری گرفتار کیا جائے گا اور انہیں وہی سزا دی جائے گی جو ایک مجرم کی ہوتی ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رائعت نہیں بخشی جائے گی اور ان تمام بچوں کے جن کے والدین جو اس واقعے میں وفات پا چکے ہیں حکومت ان کی تمام تنظیم داریاں برداشت کرے گی اور یہ حکومت کی ذرنگرانی ہوں گی اب کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب ان تمام حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بچوں کے جو بیانات میڈیا کے سامنے آئے ہیں ان کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے اور جو اینی چاہدین نے کہا ہے اس کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے اور اس پورے واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان جو مسوم افراد قتل ہوئے ہیں ان کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے برس بھی نقیب اللہ مسعود نامی شخص کو اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا اور اس کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا تھا اور اسی طرح اب ان مسوم لوگوں کو قتل کر کے ان کو دہشتگرد قرار دیا جا رہا ہے جبکہ حقائق کو کچھ اور ہیں جن کو میڈیا یا تو دکھانا نہیں جا رہا یا پھر میڈیا کو دکھانے نہیں دیا جا رہا یہ جو تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ ان حقائق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کا ازار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور واشنگ